ٹیکنالوجی پارک ڈیویلپنٹ پروجیکٹ اسلامباد کے لیے گیارہ عرب روپے کی رقم بجٹ کی گئی ہے پاکستان سوفٹویر ایکسپورٹ بورٹ کے لیے گزشتہ سال کے ایک عرب روپے کے مقابلے میں اس سال دو عرب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے یہ رقم آئی ٹی سیکٹر کے ایکسپورٹرز کی حوصلہ افضائی اور آئی ٹی فرموں میں طلبہ کے انٹرنشپ کے سلسلے میں رکھی جا رہی ہے ڈیجیٹل انفرسٹرکچر انفرمیشن کے اقدام کے لیے بیس عرب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں ملک کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی صلاحیت کو بروے کار لانے کے لیے حکومت ایک نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور ایک ڈیجیٹل پاکستان آتھارٹی قائم کرنا کا ارادہ رکھتی ہے وقت کے ساتھ یہ ادارے مختلف شوہوں میں ڈیجیٹل ٹرانسفیمیشن کو آگے بڑھانے انویشنز کو فروغ دینے اور ڈیجیٹل سلویشنز کو وسیع پیمانے پر اپنانے میں اہم کردار ادا کریں گے